ناظرین اسلام علیکم براہ راست میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو جالی حکومت کی جالی آئینی ترمیم مسترد ہونے سپریم کورٹ کے ایک اور تاریخی فیصلے ڈی جی آئی ایس آئی تیہتر سیکنڈ کی ایک نئی اور حیران کن ویڈیو ایک جنرل اور پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر عمران خان صاحب کے متعلق چار بڑی بریکنگ نیوز سے آگاہ کریں گے سب سے پہلے آپ کو آئی ایس آئی کے ایک آلہ آفیسر کے متعلق ایک حساس نویت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں اسی خبر سے جڑا ایک ویڈیو کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے اگرچہ پاکستانی میڈیا نے اس خبر کو نشر نہیں کیا اور اس سے جڑی ویڈیو کو بھی سنسر کر دیا گیا لیکن ہم کوئکلی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس خبر میں کیا ہے اور اس ویڈیو میں کیا کچھ ہے تو معاملہ یہ ہے کہ اس ویڈیو میں پی ٹی آئی کے رہنما گل زفر نے آئی ایس آئی کے ایک آفیسر کے متعلق ایک تقلیف دے انکشاف کیا ہے اور پی ٹی آئی کے رہنما گل زفر نے یہ انکشاف کیا کہ خفیہ ایجنسی نے میرے ایک معذور بچے کو اٹھا لیا میرے ایک معذور بچے کو اگوا کر لیا اور اس کے بعد مجھے کال کی گئی کال پر مجھے دھمکایا گیا میرے اگوا شدہ بچے کے متعلق تو میں نے خفیہ ایجنسی کے اس آفیسر کو جواب میں یہ کہا کہ میرے تین اور بھی بچے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی اگوا کرنا ہے تو ان کو اگوا نہ کریں میں خود ان کو آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے خفیہ ایجنسی کے اس آفیسر کو یہ پیغام دیا کہ میرے تمام بچے عمران خان پر قربان آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں سٹیم پیپر ساتھ لے کے آؤں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جان دیں گے لیکن خان نہیں دیں گے لیکن یہاں پہ آرمی چیف چنل آصیب منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق نجم سیٹی صاحب نے جو تین تحلقہ خیز انکشافات کی ہیں اور ان کے یہ تینوں جو تحلقہ خیز انکشافات پر مبنی کلپس ہیں یہ برل ہیں یہ تینوں انکشافات مختصرا آپ کے یہ سامنے رکھتے ہیں اب نجم سیٹی صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں آرمی چیف چنل آصیب منیر کا حوالہ دیا اور اسی انکشاف میں انہوں نے خان صاحب کا ریفرنس بھی دیا اس کے بعد نجم سیٹی صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ فوجی قیادت نے یا آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ آرمی چیف جنرل آصیب منیر اور اسٹیبلشمنٹ نے تین جنرلز کو عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بڑی خاص ذمہ داری دی تھی اور وہ ذمہ داری یہ تھی کہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کا الیکشن کسی بھی صورت نہیں جتنے دینا اس کے لیے تین پلان بنائے گئے تھے پہلا پلان یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی پوری قیادت کو یا تو جیل میں ڈال دیا جائے یا ایسے لوگ جو کہ دباؤ میں پی ٹی آئی کی قیادت کو اور عمران خان صاحب کو چھوڑ سکتے ہیں ان سے پریس کانفرنس کروا کے پی ٹی آئی سے علیدگی کروا دی جائے اس کے بعد پلان بھی یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کسی بھی قسم کا کوئی جلسہ نہ کر سکے کوئی کارڈر میٹنگ نہ کر سکے اور اس پلان پر بھی عمل کیا گیا اس کے بعد پلان سی یہ تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ الیکشن کمیشن اور عدلیہ کو استعمال کرتے ہوئے پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان چھین لیا جائے اور اس پلان پر بھی عمل کر لیا گیا لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کا الیکشن جیتے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا اور نجم سیٹی صاحب نے کہا کہ اس وجہ سے جن جنرلز کو اور جن افسران کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو یہ الیکشن ہرانا ہے فوجی قیادت ان جرنیلوں کے ساتھ اور ان جنرلز کے ساتھ ناراض ہے اس کے بعد نجم سیٹی صاحب نے دوترا انکشاف عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے کیا نجم سیٹی صاحب نے یہ کہا کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ یا فوجی قیادت عمران خان صاحب کو دوبارہ سے پرائم نیسٹر بنانے کے لیے تیار تھی اس کے بعد انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ ایک ایسی صورتحال میں جب عمران خان صاحب کا منڈیٹ لوٹا گیا تو یہ منڈیٹ واپس ہو سکتا تھا لیکن فوجی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب سے تین گارنٹیز مانگی تھیں اور مانگی ہیں اب یہ تینوں گارنٹیز بڑی دلچسپ ہیں یہ کوکلی آپ کو بتاتے ہیں نجم سیٹی صاحب نے یہ کہا اپنے پہ دوسرے انکشاف میں کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب سے یہ گارنٹی مانگی تھی کہ ٹھیک ہے یعنی یہ ان کا تاثر تھا کہ ٹھیک ہے آپ کا لوٹاوہ منڈیٹ آپ کو واپس کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو آپ کے منڈیٹ کے مطابق پرائم نیسٹر بنا دیا جاتا ہے لیکن آپ کو یہ گارنٹی دینی ہوگی کہ جس طرح کے الفاظ آپ اڈیالا جیل میں استعمال کرتے ہیں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کے متعلق جب آپ پرائم نیسٹر بن جائیں گے تو نہ آپ اس قسم کے کوئی الفاظ استعمال کریں گے اور اس کے بعد دوسری جو گارنٹی مانگی گئی اس گارنٹی میں یہ شرط رکھی گئی کہ عمران خان صاحب اگر پرائم نیسٹر بنتے ہیں تو اس وقت جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے کرداروں کے خلاف عمران خان صاحب کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کریں گے کیونکہ خدشہ یہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ عمران خان صاحب کے پاس ایک اوور ویلمنگ عوامی سپورٹ ہے تو ایک بہت بڑی سپورٹ کے ساتھ ایک بہت بڑے منڈیٹ کے ساتھ جب عمران خان صاحب پرائم نیسٹر بنیں گے تو ایسا دو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے موجودہ جو شخصیات ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی کریں اس کے بعد نجم سیٹی صاحب کا ایک اور کلپ اب سے کچھ دیر پہلے وارل ہوا ہے اور نجم سیٹی صاحب نے اپنے تیسرے انکشاق میں یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا کے رضاکار ہیں ان کی تعداد لا تعداد ہے یعنی اتنے زیادہ یہ رضاکار ہیں کہ ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کے پاس صرف جنون ہے اور باقی جو تحریک انصاف کی مخالف جماتے ہیں ان کے پاس پیسہ تو ہے لیکن وہ بے بہا یعنی وہ بے شمار پیسہ اور بے شمار رکوم خرچ کر کے بھی اپنا سوشل میڈیا سیل افیکٹیبلی نہیں چلا پا رہی ہیں اور ان کے پاس عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے بیانیے کا کوئی توڑ نہیں ہے لیکن یہاں پہ پیپس پارٹی کے رہنماء مخدوم شابود دین کو آرمی کی طرف سے اٹھانے کے متعلق ایک حیرت انگیز نویت کا انکشاف ہوا ہے کیونکہ یہ انکشاف اس وقت ہوا جب راجہ پرویز اشرف کی ایک ویڈیو اس نے سوشل میڈیا پر بڑا تیلکہ مچایا کیونکہ راجہ پرویز اشرف نے پارلمنٹ میں خطاب کیا اور اس خطاب میں انہوں نے خود کو فوج کا نام نہاد محافظ ظاہر کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے یہ تاثر دیا کہ عمران خان صاحب نے فوجی کے عدد کے متعلق کچھ نامناسب قسم کے ریمارکس دیئے اب اس پر بیریشتر گوھر نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جس وقت یوسف رضا گیلانی سپریم کورٹ سے ناہل ہوئے تھے تو اس کے بعد پیپس پارٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مخدوم شابود دین کو وزیراعظم بنایا جائے گا لیکن جو ایجنسیز کے لوگ تھے وہ مخدوم شابود دین کو آدھی رات کو اٹھا کر لے گے کیونکہ انہیں مخدوم شابود دین قبول نہیں تھے اور اڈو نے کہا کہ اس کے بعد پھر راجہ پرویز اشرف کو وزیراعظم بنانے کا فیصلہ کیا گیا یا اڈو نے بتایا کہ آپ بھی فوج کی طرف سے مسلط کردہ وزیراعظم تھے اور آپ نے اپنے ایک ساتھی کی پیٹھ میں چورا گھومپا لیکن یہاں پہ ایک لیفٹنل جنرل اور ایک لانس نائک کے متعلق ایک جو دلچسپ خبر سامنے آئی ہے اور اس سے جڑا جو ایک ویڈیو کلپ وارل ہوا ہے اس کے متعلق آپ کو مختصرن بتاتے ہیں اب اس ویڈیو میں عمر ایوب صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو اس وقت حکومت کے ارکان ہیں ان کے صاحب نے اگر آئی ایس آئی کا ایک لانس نائک بھی آ جائے تو یہ اس کو لیفٹنل جنرل سمجھتے ہیں اور اس کو سلیوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد چیف الیکشن کمیشنر اور ایک کتے کے متعلق ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی خبر آئی اور اس سے جڑا ایک کلپ وارل ہوا اس خبر کے متعلق آپ کو مختصرن بتاتے ہیں اب اس خبر کے پہلے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ الیکشن کمیشنر نے خاص طور پر چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ جو پاکستان کی تاریخ کے اس تارتن میں کہہ رہا ہوں کہ سیاسی طور پر سب سے بدبودار شخص ثابت ہوئے ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو اس سسٹم سے مائنس کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ایک حکیر ایجنٹ کا کردار ادا کیا اب اس پوری صورتحال میں اس خبر میں یہ بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کا جو نیا فیصلہ سامنے آیا ہے اس کو ماننے سے انکار کر دیا یعنی سپریم کورٹ نے جو نیا فیصلہ دیا کہ اس وقت پی ٹی آئی کو اٹھتر نشستے دینے کا جو فل کورٹ کا فیصلہ تھا اس پر ہر صورت عمل درامت کرنا پڑے گا ورنہ اس کے سنگین نتائج ہوں گے تو اس پر چیف الیکشن کمیشنر نے یہ خبر لانچ کروا دی کہ وہ خود بھی یعنی الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے وہ اپنے خلاف سپریم کورٹ کی دھمکی کو قبول نہیں کرے گا اور آئینی اداروں کے ساتھ اس طرح کا برطاؤ قطعی طور پر نامناسب ہے اب اس پر سابق صدر عارف علوی نے ایک بڑے مزے کی کہانی سنائی ہے یہ کہانی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ کہانی انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو ڈیڈیکیٹ کی ہے اب سابق صدر عارف علوی نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے نئے فیصلے اور وضاتی بیان کے بعد سب سے بڑا ڈاکو چیف الیکشن کمیشنر نکلا جس کی بدفیلیوں کی فیرس مزید طویل ہو گئی لیکن اس کے بعد انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کے متعلق ایک بڑی دلچسپ کہانی سنائی اور اس کہانی میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں گاؤں میں ایک غلیز جانور ایک کمے میں گر کر مر گیا اس کے بعد لوگ سینکڑوں بالٹیاں گندے پانی کی نکالتے رہے کہ کسی طریقے سے بدبور چلی جائے لیکن پانی کے اندر غلیز جانور موجود تھا اس لیے یہ بدبور نہیں جاری تھی اس کے بعد عارف الوی نے کہا کہ جس طرح سپریم کورٹ کے جد سیانے ہیں تو ایک سیانے نے یہ مشورہ دیا کہ جب تک اس غلیز جانور کتے کو کمے سے نہیں نکالو گے یہ پانی پاک نہیں ہوگا اور انہوں نے پر سکندر سلطان راجہ کو اپنی یہ کہانی اور یہ جو ٹویک تھا ان کا یہ ان کو ڈیڈیکیٹ کیا اس میں سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ سابق صدر عارف الوی کیا کہنا چاہ رہے تھے لیکن اس کے بعد آرمی چیف چنہ آسم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے ایک اور بڑی بریکنگ نیوز آگئی عمران خان صاحب نے آرمی چیف کے متعلق دو حساس نویت کے انکشافات کیے دو جملے بولے جنہیں پاکستانی میڈیا نے سنسر کر دیا لیکن ہم آپ کو کوکوکلی یہ دونوں جملے اور یہ دونوں انکشافات بتاتے ہیں اب عمران خان صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں آرمی چیف چنہ آسم منیر کا ریفرنس دیا اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کے اوپر ایک نئی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اس ایف آئی آر میں ان پر فوج اور ریاست سے بغاوت کا الزام لگایا گیا ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ ایف آئی آر کاٹی ہے وہ ذرا حمود الرحمن کمیشن کی ریپورٹ پڑھ لیں اور یہ ریپورٹ قوم کو سنا دیں اگر یہ ریپورٹ پڑھ لیا جاتا تو پاکستان اس ریپورٹ کو پڑھ لیا جاتا تو پھر پاکستان میں کبھی مارشلال نہ لگتا اس کے بعد عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل آسم منیر کے ریفرنس سے ایک بہت حساس بنویت کا جملہ بولا کیونکہ حمود الرحمن کمیشن کے حوالے سے نواز شریف کی بھی کچھ ویڈیوز وائرل ہیں جن میں انہوں نے بار بار کہا تھا کہ یایا خان پاکستان کو دو ٹکڑے کرنے کا ذمہ دار تھا اور حمود الرحمن کمیشن ریپورٹ پر اگر عمل درامت ہوتا تو پھر فوجی آمریتوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا بارال عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل آسم منیر کا ریفرنس دیتے ہوئے ایک اور حساس جملہ بولا اور اس جملے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں ایک فرد کی وجہ سے پہلے پولیس کا محکمہ تباہ کر دیا گیا پولیس کو پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کیا گیا اس کے بعد الیکشن کمیشن کو تباہ کر دیا گیا الیکشن کمیشن کا جو محکمہ ہے جو ادارہ ہے آئینی ادارہ اس کو پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کیا گیا اور اب سپریم کورٹ کو تباہ کیا جا رہا ہے اس کے بعد عمران خان صاحب کا آخری جو انکشاف تھا یہ بہت تکلیف دے تھا عمران خان صاحب نے کہا کہ اس وقت وہ لوگ یعنی ان کا اشارہ تھا اسٹیبلشمنٹ کی جانب یہ مجھے مارنے کی دھمکیاں دلوارے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی صورت جھک جاؤں کوئی ڈیل کر لوں لیکن میں ان کو بتا دوں کہ میں کسی بھی صورت کوئی ڈیل نہیں کروں گا لیکن یہاں پہ ڈی جی آئی ایس آئی اور عمران خان صاحب کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے جو ایک اور بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے یہ بریکنگ نیوز مختصرن آپ کو بتاتے ہیں اور اسی بریکنگ نیوز سے جڑا ایک کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے اب یہ جو ویڈیو ہے اس میں عمر ایوب صاحب نے یہ کہا کہ آرمی چیف چنعاصم منیر کو ملٹری انٹیلیجنس یعنی ایم آئی اور فیلڈ انٹیلیجنس ریپورٹ کرتی ہے اور یہ دونوں ادارے آرمی چیف کو جواب دے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف ارکاد پارلیمنٹ کے اغواہ پر اور پارلیمنٹ کے اوپر جو دھاوہ بولا گیا اس کے اوپر ملٹری انٹیلیجنس اور فیلڈ انٹیلیجنس کے جو افیشلز ہیں ان سے تحقیقات کریں اور اگر آئی ایس آئی شہباز شریف کو ریپورٹ کر رہی ہے تو وہ ڈی جی آئی ایس آئی سے تفتیش کریں اور ذمہ داران جو ڈی جیز ہیں ان کو نوکڑیوں سے برطرف کیا جائے لیکن یہاں پہ جالی آئینی ترمیم کلدم ہونے کے متعلق جو ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے یہ بریکنگ نیوز اس وقت آئی جب شہباز شریف کی جالی حکومت نے ایک جالی آئینی ترمیم منظور کروانے کے لیے ایک اور گھنونہ پلان بنایا اور وہ پلان یہ تھا کہ آئین کے آرٹیکل سکسٹی تری اے میں ترمیم کی جائے کیونکہ آرٹیکل تری سٹھ اے یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی کے جو محنری فرقان ہیں اگر وہ پارٹی کی قیادت کی مرضی کے بغیر کسی اور پارٹی کو ووٹ دیں گے تو ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور ان کو اپنی نشست سے محروم ہونا پڑے گا یعنی اگر پی ٹی آئی کے ارکان کسی دباؤ کے تحت ووٹ دے دیتے ہیں اس جالی آئینی ترمیم کے حق میں تو اس صورت میں یہ فلور کراسنگ ہوگی اور انہیں اپنی نشست سے محروم ہونا پڑے گا لیکن اس کے بعد اس معاملے میں ایک بڑا ٹویسٹ آ گیا یعنی ایک ایسا فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا جس سے اب اس معاملے میں ایک بہت بڑا ٹویسٹ آیا اور وہ ٹویسٹ یہ آیا ہے کہ ایک طرف تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اگر ہمارا فیصلہ نہ مانا گیا پی ٹی آئی کو اٹھتر نشست دینے کے حوالے سے تو اس کے سنگین نتائج برامد ہوں گے اور دوسری جانب جتنے بھی قانونی مہارین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو فل کورٹ تھا اس کے جو آٹھ جج سائبان نے ایک وضاعتی بیان اور ایک نیا فیصلہ جاری کیا ہے اس کے بعد ہر قسم کا شک و چوبہ دور ہو گیا ہے کہ اب پی ٹی آئی کا کوئی بھی رکنے قومی اسیمبلی یا صوبائی اسیمبلی آزاد تصور نہیں ہوگا یہ اب باقاعدہ تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور اگر اس فیصلے کے بعد یہ جو فلور کراسنگ ہے اس کو غیر کانونی سمجھا جائے گا اس کو غیر آئینی سمجھا جائے گا اور جو ایسا کرے گا نہ صرف یہ کہ اس کی سیٹ جائے گی بلکہ اس کے بعد ایک آپ کہہ لیں کہ سپریم کورٹ میں اگر پٹیشن گئی تو پھر اس کے ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوں گے اب اسی پوری صورتحال میں ان آئینی مائرین کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس جالی آئینی ترمیم کو پہلی سمات میں مسترد کر دے گی لیکن یہاں پہ جسیفائز حیصہ کے اس طیفے کے متعلق بھی جو ایک اہم نویت کی خبر آئی ہے اس خبر کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں یہ خبر ایک ایسی صورتحال میں آئی جب آئی ایس آئی کے ایک آفیشل کے متعلق ایک مبینہ ویڈیو سامنے آگئی اور پی ٹی آئی کے ایک اور رینمار نے یہ کہا کہ ایک خفیہ ایجنسی کے جو آفیشل ہیں انہوں نے ہمارے ارکانے اسیمبلی کو دھمکایا اور یہ کہا کہ یہ جو آئینی پیکنج ہے اس کے حق میں آپ نے ہر صورت ووٹ ڈالنا ہے ورنہ آپ کو نتائج بھگتنا پڑیں گے تاکہ جسیفائز حیصہ کو کسی طریقے سے اکوموڈیٹ کیا جا سکے اب اس سیچویشن میں قانونی مائرین نے کہا کہ جسیفائز حیصہ نے پوری قوم کو ایک آئینی اور قانونی بہران میں دکھیل دیا سپریم کورٹ کا نظام تباہ کر دیا انہیں فوراں مستعفی ہو جانا چاہیے اور ظاہر ہے کہ جب وہ مستعفی ہوں گے تو گھر کیا لے کے جائیں گے صرف اور صرف عوامی سطح پر بدنامی اور رسوائی دوسری جانب ایک صافی نے یہ دعویٰ کیا کہ سپریم کورٹ ایک مرتبہ پھر کھلی ہے لیکن ہمارے جرائے نے اس کی تصدیق نہیں کی اگلے پروگرام تک کے لیے لافظ